ملکی سلامتی کی صورتحال کی وزیر آزم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کرتے ہوئے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر آلہ سطح کا اجلاس طلب کر لیا ہے وفاقی وزراء اور آلہ سیکیورٹی حکام شرکت کریں گے اجلاس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا وزارت داخلہ اور سیکیورٹی داروں کی جانب سے اجلاس کے شرکہ کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ کا ملتوی ہونے والا اجلاس اب جمعیرات کو ہوگا اور سیکیورٹی داروں کی جانب سے اجلاس کے شرکہ کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی لفاقی کابینا کا ملتوی ہونے والا اجلاس اب جمعیرات کو ہوگا اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اجلاس کے شرکہ کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی لفاقی کابینا کا ملتوی ہونے والا اجلاس اب جمعیرات کو ہوگا دشمن نے پاک چین لا زوال دوستی میں درار ڈالنے کی سازش کی بشام میں خودکش حملہ ہوا پانچ چینی انجینئر جان سے گئے ایک پاکستانی ڈرائیور بھی جہاں بھاک ہوا چین نے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے پاکستان سے ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا